اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 18 مارچ 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر چائنہ سے تائیوان سے جاپان سے شمالی کوریا سے اور جرمنی سے اہم خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نازل کام آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شمالی کوریا امریکہ کو صرف 33 سیکنڈ کی اندر تباہ کر سکتا ہے جی ہاں ناظرین اکرام شمالی کوریا کی جانب سے مسلسل ایٹمی میزائلوں کے تجربات کے جا رہے ہیں نکلر ہتیاروں کے تجربات کے جا رہے ہیں بیلیسٹک میزائلوں کے تجربات کے جا رہے ہیں اور شمالی کوریا اور چائنہ کے درمیان بہترین انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے چونکہ ناظرین اکرام امریکہ شمالی کوریا اور چائنہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے تو امریکہ کی دشمنی میں چائنہ اور شمالی کوریا کے درمیان مختلف طرح کے معاہدے ہو چکے ہیں اس حوالے سے میرے سامنے آج کی بڑی خبر موجود ہے کہ چین کے ایک بڑے سائنٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ شمالی کوریا کی جانب سے بھی کیا گیا ہے کہ ہم صرف 33 سیکنڈ کی اندر امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں کم جون آن وہ کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایٹمی میزائل ہیں کہ جو دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہیں اور ہم اگر یہ ایٹم بم یا ایٹمی میزائل چلا دیں تو امریکہ تباہ ہو سکتا ہے اس وقت شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سخت ٹینشن چل رہی ہے اور تنازہ چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد امریکہ نے جنوبی کوریا کے اندر جو امریکہ کے ایک سو کے قریب فوجی اڈے ہیں وہاں پر اپنی فوجوں کو جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کی سرحدوں پر جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا یہ آپس میں ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں ان میں کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں تو جنوبی کوریا بنیادی طور پر امریکہ کی کالونی ہے اور امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ہزاروں امریکی فوجیں ہیں لانگ رینج کے حمل امریکہ نے جنوبی کوریا میں میزائل کھڑے کر رکھے ہیں تو جنوبی کوریا کے اندر امریکی فوجوں کی موجودگی اور پھر جنگی مشکیں کرنا اور جاپان کے اندر امریکہ کی فوجی موومنٹ اور امریکہ کا جاپان کو مزید اصلحہ دینا یہ شمالی کوریا کو غصہ دلائے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے شمالی کوریا نے دھمکیاں دینا شروع کر رکھی ہیں یہاں تک کہ پچھلے سات آٹھ دنوں کے اندر شمالی کوریا نے ایسے خطرناک میزائل فائر کیے ہیں جو پہلی مرتبہ فائر کیے گئے ہیں اور جو کامیابی سے جاپان اور جنوبی کوریا کی حدود میں گرے ہیں اور ان جگہوں پر گرے ہیں جہاں پر امریکہ کی فوجیں موجود ہیں تو اس وجہ سے آنے والے دنوں میں حالات سخت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان جھڑپ یا کم از کم شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جھڑپیں یا لڑائیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ جنوبی کوریا نے جاپان کے ساتھ معاہدے کر لیے ہیں بارہ سال کے بعد جنوبی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں یون انہوں نے دورہ کیا ہے جاپان کا اور جاپان اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کی دشمنی میں ایک ہو چکے ہیں جس پر شمالی کوریا کو بڑا غصہ ہے اور شمالی کوریا نے رشیہ سے اور چائنا سے بڑے بڑے اہم ایگریمنٹس اور معاہدے کرنا شروع کر رکھے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام چین اور امریکہ کے درمیان جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں چین اور امریکہ دنیا کے دو بڑے ملک ہیں دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں اور دنیا کے اندر سپر میسی کے دعوے بھی یہ دونوں ملک کر رہے ہیں ایک طرف امریکہ سپر میسی کے دعوے کر رہا ہے تو دوسری طرف چائنا کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو روکنے کے لیے مختلف محاذ چائنا کے خلاف کھول چکا ہے جس میں سے ایک محاذ تجارت کا بھی ہے ایک محاذ تائیوان کا ہے اور ایک محاذ تکنولوجی کی جنگ کا ہے اور ایک محاذ دنیا میں انفلونس کا ہے اور ایک مشرق وستہ کا محاذ ہے ایک رشیہ کا محاذ ہے ساؤتھ چائنا ریجن کے اندر حالات اس وقت کافی تلخ ہیں وہ ہو چکے ہیں اور کافی حالات ٹینس ہیں میرے سامنے اس وقت جو روپورٹ ہے وہ امریکہ کے ٹاپ اخبارات کے اندر نشر ہوئی ہے اور یہ امریکہ کا میرے سامنے وائس آف امریکہ مشہور میرے نیٹورک ہے اس کی روپورٹ موجود ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی سینٹ کے اندر جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور اسی طرح سے امریکہ کے جو سابق بڑے بڑے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں جنرنیل ہیں اور یو ایس میلٹری کے ٹاپ کمانڈر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چائنا وہ خطے میں کمزور کرے گا اور دنیا کے اندر جو بالا دستی ہے غلب ہے اس کی کوشش کرے گا اسی طرح سے اس روپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ چائنا امریکہ کی جاسوسی کر رہا ہے امریکہ کی ٹیکنولوجی چرا رہا ہے اور امریکہ کی ٹیکنولوجی چرا کر امریکہ جیسے جنگی جہاز تیار کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے جہاز چائنا چرا رہا ہے میرے سامنے وائس آف امریکہ کی یہ روپورٹ موجود ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے جہازوں کی ٹیکنولوجیاں چورا کر ایف ٹوینٹی ٹو جو جہاز ہے امریکہ کا اس کو چورا کر چائنہ نے جی ٹوینٹی نام کا ایک طاقتور جنگی جہاز بنایا ہے جو بالکل امریکی جہاز کی ٹیکنولوجی کا حامل ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کے لیے چائنہ ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں یہ بات ہے بائس آف امریکہ کی اس رپورٹ کے اندر بتائی گئی ہے کہ امریکہ کے جو جہاز ہیں یا امریکہ کی جو ٹیکنولوجی ہے وہ چائنہ چورا رہا ہے اسی طرح سے میرے سامنے فاکس نیوز کی ایک اور رپورٹ ہے کہ امریکہ کی سینٹ کے اندر بقائدہ یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ رشیہ کی جو انرجی فرم ہے یہ چائنہ کو نکلر ہتیاروں میں مدد دے رہی ہے اور یہ امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے فاکس نیوز کی رپورٹ کا عنوان یہ ہے یہ واشنگٹن کی جانب سے کہا گیا ہے اور اسی طرح سے یہ بات ریپبلیکن جو سینٹرز ہیں یا جو ریپبلیکن جماعت کے جو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں میرے سامنے ایک اور رپورٹ موجود ہے جو چائنہ ڈیلی ڈاٹ کام جو میڈیا نیٹ ورک ہے چائنہ کا اس پر نشر ہوئی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ چائنہ نے جو امریکہ کو کرزے دے رکھے ہیں اب چائنہ نے اپنے وہ کرزے نکالنا شروع کر دی ہیں کیونکہ امریکہ دیوالیا ہو رہا ہے بینک ڈیفالٹ کر رہے ہیں امریکہ پر کرزوں کی پہاڑ تلے امریکہ دبا ہوا ہے تو چائنہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جاپان کے بعد جو سب سے زیادہ امریکہ کے اندر کرزے رکھتے ہیں یا کرزے دیے ہوئے ہیں تو چائنہ بارہ سالوں کے بعد اپنے کرزوں کا جو حجم ہے وہ کم سے کم لا رہا ہے اور بارہ سالوں کے بعد چائنہ کے کرزوں میں کمی آ چکی ہے چائنہ کو خطرہ ہے کہ امریکہ ڈیفالٹ کرے گا تو اس کے کرزے ڈوب جائیں گے جنانچہ رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آج سے تقریباً تین چار مہینے پہلے تک کہ چائنہ کی جو امریکہ کی یو ایس ٹریسری کے اندر جو سیکیروٹیز تھی یعنی جو چائنہ نے امریکہ کو جو کرزے دے رکھے تھے وہ تقریباً آٹھ سو سڑ سٹھ اشاریہ ون بلین ڈالر تھے ایٹھ ہنڈر سکسٹی سیون پوائنٹ ون بلین ڈالر کا جو کرزہ تھا وہ تقریباً چائنہ نے امریکہ کو دے رکھا تھا اب اس میں کمی آ چکی ہے اور اب تقریباً آٹھ ہرب ڈالر وہ نکال لئے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید جو چائنہ اپنے کرزے ہیں وہ واپس سے لے گا اور نکالے گا بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے اوپر جو باہر کے ملکوں کے کرزے ہیں وہ تقریباً سات اشاریہ چار ٹریلین ڈالر ہیں جی ہاں ناظریکہ ایک ٹریلین ہوتا ہے دس کھرب ڈالر کے مطابق جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ستر کھرب ڈالر سے زائد کے چائنہ کے اوپر بیرونی کرزے ہیں جن میں سب سے بڑا جو چائنہ کو کرزے دینے والا ملک ہے وہ جاپان ہے اور اس کے بعد چائنہ ہے اور اس کے علاوہ جو بڑے ممالک ہیں ان میں ایک بیلجیم ہے اور اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ بھی ایک ٹاپ پانچ ممالک میں سے ایک ہے جو امریکہ کو کرزے دیے ہوئے ہیں امریکہ کے اور مجموعی طور پر تین سو دس کھرب ڈالر کے کرزے ہیں جو چونتیس اشاریہ چار ٹریلین ڈالر بنتے ہیں اور یہ کرزے امریکہ کو دیوالیا کر رہے ہیں ڈیفال کر رہے ہیں اسی وجہ سے امریکہ کے اندر سے جو اپنا پیسہ ہے وہ لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کا ڈالر بھی زوال پذیر ہے جیسے جیسے دنیا سے امریکہ کی جو انفلنس ہے وہ کم ہو رہا ہے ویسے ویسے معیشت بھی امریکہ کی ڈوب رہی ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر شمالی کوریا کے خلاف ایک قرارداد لائی گئی جسے چائنہ کی جانب سے وہ اسے مسترد کر دیا گیا ہے شمالی کوریا کے حالی تجربوں پر امریکہ کو بڑا غصہ ہے اقوام متحدہ کے ذریعے سے شمالی کوریا پر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں چائنہ شمالی کوریا کو کھل کر سپورٹ کر رہا ہے جس پر امریکہ نے چائنہ کو بلیم کی ہے اور کہا ہے کہ تم کھل کر شمالی کوریا کی کیوں سپورٹ کر رہے ہو اس کے علاوہ ناثرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ تائیوان کے حوالے سے ہے میرے سامنے اس وقت رپورٹ موجود ہے بی بی سی پر یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ تائیوان کی اندر جو فوجی ہیں تائیوان آپ جانتے ہیں یہ چائنہ کا ایک پڑوسی ملک ہے یا پڑوسی ریاست ہے جو جزیروں میں گھری ہوئی ہے اور اسے جزیرہ نماء ایک ملک کہا جاتا ہے اور تائیوان کی جو عبادی ہے وہ لگ بگ دو کروڑ بیس لاکھ کے درمیان ہے اور تائیوان دنیا کا چپ بنانے والا ایک بہترین اور زبردست قسم کا ملک ہے چائنہ کلیم کرتا ہے کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے ہمارا بازو ہے چائنہ پولیسی کا حصہ ہے لیکن امریکہ اور تائیوان کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ایک ازاد ریاست ہے بھارہ ناظرین اکرام تائیوان اور چائنہ کے درمیان ٹینشن چل رہی ہے چار لاکھ کے لگ بگ جو چینی فوجی ہیں وہ تائیوان کو گہرے ہوئے ہیں تائیوان کی جو ملٹری ہیں وہ بھی ہائی الٹ ہے اور اسی طرح سے تائیوان کو امریکہ تیس ارب ڈالر سے زائد کے اصلے بھی پروائیڈ کر رہا ہے امریکہ کے فوجی بھی تائیوان کے فوجیوں کو ٹرین کر رہے ہیں آگ کی خبر یہ ہے بی بی سی کے مطابق ہے تائیوان کی حکومت نے جو تائیوان کے فوجی ہیں ان کو چائنہ کی جاسوسی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان کی فوج میں اور تائیوان کی حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو چائنہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور چائنہ کی جاسوسی کر رہے ہیں عوام کی زیادہ تر رائے یہ ہے کہ ہمیں چائنہ سے نہیں لڑنا چاہیے اور چائنہ اور ہم ایک ہیں امریکہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے یہ امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک سینن پر نشر ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جاپان موز میزائل کیپیبل کروپس انٹو ریموٹ آئی لینڈ بیس ایس ریجنل ٹینشن یہ عنوان ہے امریکہ کی سینن کا جو مشہور ادارہ ہے ایس ریجنل ٹینشن رائز جس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان نے تائیوان کے قریب جو میزائلوں کا یونٹ ہے یعنی میزائل چلانے والا جو فوجی یونٹ ہے جاپان کا اس کو تائیوان کے قریب ایک جزیرے میں لگا دیے ہیں اور یہ حالیہ جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے لگایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیا جو بیس بنایا گیا ہے وہاں پر پانچ سو ستر سے زائے جو فوجی دستہ ہے میزائل چنانے والا یہ یہاں پر لگایا جا رہا ہے اور یہ بنیادی طور پر تائیوان کے قریب جو جاپان کی حدود ہیں وہاں پر لگایا جا رہا ہے اس حالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو سو کلومیٹر دور ہے جہاں پر یہ ایک نیا جزیرہ بنایا گیا ہے اور یہ تائیوان کے بہت قریب ہے تو جاپان تائیوان کی مدد کر رہا ہے اور جاپان تائیوان پر چینی قبضے کو جاپان کے اوپر بھی قبضہ قرار دیتا ہے ماضی کے اندر جاپان کا بھی تائیوان پر قبضہ رہا ہے تو جاپان اور چائنہ یہ تائیوان کے معاملے پر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں تب ہی تو امریکہ اور جاپان میں تعلقات بڑے ہیں اور امریکہ جاپان کو اکسا رہا ہے کہ چائنہ کو روکنے کے لیے آپ کے مدد ضروری ہے اور آج کی بڑی خبر ناصفی کام تائیوان کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً چھبیس سال کے بعد جو جرمنی کی منسٹر ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے ناصفی اکرام تائیوان کا جی ہاں ناصفی اکرام اس حوالے سے میرے سامنے یہ رپورٹ موجود ہے کہ جرمنی کی جو ایڈوکیشن خاتون منسٹر ہیں بتینہ ان کا نام ہے انہوں نے چھبیس سال کے بعد تائیوان کا وزٹ کیا ہے اور یہ چائنہ اور جرمنی کی جو دوستی ہے یا ریلیشنز ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے حالانکہ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے جو جرمن چانسلر تھے وہ چائنہ کے وزٹ پر بھی آئے تھے اور چین سے مدد بھی مانگی تھی کہ ہمیں آپ سے مدد چاہیے ہمیں پیٹول اور گیس میں تعاون کریں ہم روس کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے ہیں لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ جرمنی بھی امریکہ کی ماہ پر تائیوان کے اندر کھل کر آ رہا ہے اور غیر ملکی جو وہ فود ہیں جس میں جرمنی ہے یوکے ہے امریکہ ہے ان کے جو سیاستدان یا پولیٹیشن ہیں جو تائیوان آتے ہیں اس پر چائنہ غصہ ہوتا ہے چائنہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ملکی مداخلت ملکی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ تائیوان کو ازاد کرنے کی کوشش ہے بہرلہ ناظرین اکرام جرمنی کا چین سے پنگا سامنے آیا ہے اور اس پر چین کو بڑا غصہ ہے اور جاپان کو بھی دھمکیاں دی ہیں اور جرمنی اور یوک نیٹو وغیرہ کو بھی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر وہ تائیوان کو ازاد کرانے کے لیے امریکہ کی سادشوں میں شامل ہوں گے تو پھر اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے چین کے جانب سے خبردار کیا گیا ہے یہ اب تک یہ اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید عالمی خبریں دیکھنے اور جاننے اور معلومات سننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں دوستوں کے ساتھ نشر کریں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ